نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سریز کے لیے پاکستان کے نیب کپتان کا اعلان کپتانی کی تبدیلی کا آغاز میڈر آرڈر بیٹسمند ہارس سویل کی سیلیکشن صحیح یا غلط بڑا سوال یا نشان لگ گیا اور حقیقت کیا ہے دوسرا کراچی تسٹ میچ بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکلنے لگا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان نو جنوری سے تین ونڈے میچس کی سریز کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے لیے پاکستان کے ریگلور جو نیب کپتان ہے شاداب خان انفٹ ہونے کی وجہ سے اس سریز کا حصہ نہیں بنایا گیا لیکن آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سوالے سے بڑا اعلان کیا ہے اور نئے نیب کپتان کا اعلان کر دیا ہے جو کہ انتہی حران کن بات ہے شان مسود کو پاکستان کی ونڈے ٹیم کا نیب کپتان بنایا گیا ہے اور یہ پاکستان ہی میں ہو سکتا ہے کہ ایک کھلاری جس نے دوہزار انیس کے بعد سے پاکستان کے لیے ایک بھی ونڈے میچ نہیں کھیلا اسے بغیر کوئی جانچ کیے بغیر اس کی کارکردگی دیکھے ہوئے برائے راس کومی ٹیم کا نیب کپتان بنا کر اس بات پر مہر سبت کر دی گئی ہے اس بات کی اب گرنٹی دے دی گئی ہے ایک طرح سے مہر سبت کر دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی پلنگ الیون کا لازمی طور پر حصہ بنیں گے اور اب اس کے لیے امام الحق جو کہ بہترین انفارم بیٹسمن ہے یا پھر فخر دمان میں سے کسی ایک کو ڈراب کرنا پڑے گا اور شان مسود کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان بورٹ کی جو گورننگ بورٹ کے ایک ممبر ہیں جیسے ہی وہ پاکستان کے سیٹ اپ کا حصہ بنے ہیں اب شان مسود کے لیے جو ہمیشہ جو اس کو پرچی کی وجہ کہا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو پرچی کہا جاتا تھا وہ ان کی آنے سے ان کو گوکے میں اس حق میں ضرور تھا کہ شان مسود کی جو کارکردگی رہی تھی دوہزار بیس دوہزار اکیس کے سیزن میں وہ شاندار رہی تھی اور ہمیشہ میں نے ہر ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ انہیں پاکستان کی جو ٹیم ہے خاص طور پر ٹیسٹ الیون دیکھ لیں یا پاکستان کی ونڈے ٹیم میں موقع دینا چاہیے لیکن ان کی جو جب ان کو چانس ملا ہے تو ان کی کارکردگی اس طرح سامنے نہیں آسکی چاہے وہ ٹیسٹ فارمیٹ ہو یا ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ ہو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں چلیں وہ ایک سے دو ففٹی امرانے میں کامیاب رہے لیکن ٹیسٹ فارمیٹ میں ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے نیزیڈین کے خلاف وہ لگاتار فیل ہو رہے ہیں اور ابھی ان کی جانچ نہیں ہوئی ہے اور جو ورلڈ کپ 2019 سے پہلے جو سریز کھیلی گئی تھی اسٹریلیا خلاف یو ای میں اس میں وہ آخری بار پاکستان کے لیے کھیلے تھے تو اتنے طویل عرصے کے بعد اگر کسی کھلاڑی کا کم بیک ہو رہا ہے اور وہ بھی بتا اور نیپ کپتان تو یہ انتہائی مزے کا خیز بات ہے اگر شہداب خان دستیاب نہیں تھے تو پاکستان کے جو ایٹسٹ ٹیم کے نیپ کپتان ہے محمد بزوان وہ بھی اسکوارڈ کا حیثہ ہیں انہیں نیپ کپتان بنا دیا جا سکتا تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ تین ونڈے میچز کی سریز کے لیے نیپ کپتان کا اعلان کرنا اس کا کیا مقصد تھا گو کہ بابر آزم ہی لیڈ کریں گے لیکن یہ ایک طرح سے پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب شہان مسود کا دور شروع ہونے والا ہے اور جب تک یہ دیکھیں اب اب شہان مسود پرفارم کرے یا نہ کرے اب یہ پاکستان کے اسکوارڈ کا حصہ رہے گے اور پاکستان کی پلنگ الیون کا بھی حصہ بنیں گے یہاں پر اب وہ شرط ختم ہو گئی ہے جو ایک کمپیٹیشن تھا بابر آزم کے امام الحق کے ساتھ اور فخر زمان کے ساتھ اب وہ ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے اب جو وہ شفٹ ہو گیا ہے امام الحق کی جانب اور فخر زمان کی جانب اور شہان مسود کو اب لازمی کھلایا جائے گا کیونکہ ونڈ آن پوزیشن پر بابر آزم کھیلتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ شہان مسود اگر کھیلیں گے تو پھر وہ بطور آپنر ہی کھیلیں گے تو یہ میرے خیال میں ایک غلط فیصلہ ہوا ہے شہان مسود کو ونڈے سکوارڈ میں شامل کرنا بھی ایک طرح سے غلط فیصلہ اس لیے تھا کہ وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکے جب ان کو دوبارہ موقع دیا گیا ایون کے ٹسٹ فارمیٹ میں ابھی تک ان کی کارکردگی سامنے اچھی نہیں آ سکی تینوں نیگز میں وہ فلاپ ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہیں ونڈے ٹیم میچ چلیں اتنا ہو سکتا تھا چلیں آپ کسی کی فون کال کے وجہ سے کسی کی مہربانی کی وجہ سے اتنا کر لیتے کہ آپ انہیں پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کر لیتے لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں پاکستان ٹیم کا کیسے نیپ کپتان بنا دیا گیا ہے اگر ہم ان کے کیریئر کی بات کریں ونڈے کیریئر میں وہ صرف اور صرف پانچ ونڈے میچ کھیلے ہیں جن میں صرف ایک ففٹی بنا سکے ہیں باعث اشاریہ دو سفر کی ان کی ایوریج رہی ہے چیہتر کا سٹرائک ریٹ ہے جبکہ مجموعی جو ان کا لسٹ ایک کیریئر ہے ایک سو دو میچوں میں پانچ ہزار سے کامران سے سینٹالیس سو تیرتالیس رنز بنایا ہے حالتہ چودہ ففٹیاں اور انتیس سنچلیاں چودہ سنچلیاں اور انتیس ففٹیاں ان کے نام پر ہیں تو یہ ان کا ریکارڈ ہے اوورال وہ پاکستان کے طویل عرصے سے پاکستان کے ونڈے ٹیم کا حیثہ نہیں ہے اور جہاں شرجیل خان کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی تھیں اچانک شرجیل خان کو نکال دیا گیا یقیناً نجم شیٹی نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ شرجیل خان جو ہے اس پارٹ فکسنگ میں ملوے سے ہیں کیونکہ وہ ان کے نزدیک یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اگر ہوتی تو پھر وہ محمد آمیر کی سپورٹ نہیں کرتے در حقیقت شرجیل خان کو اس لیے ڈراب کیا گیا ہے تاکہ شان مسعود کا راستہ جو ہے وہ صاف کیا جائے ایک ایسے بندہ جو کہ ایک معروف بینکر کا بندہ ہے اور وہ پاکستان کے گرپورٹ کے بہت اب ممبر کمیٹی کا حصہ بن گئے ہیں ان کے جو ایک قریبی دوست ہیں تو اس کی وجہ سے اب یہ مسئلہ کسی اور جانب شفٹ ہو گیا ہے اور اس سوالے سے اب یہ بات بھی کسی جاتا ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ در حقیقت مسئلہ اس پارٹ فکسنگ یا کریپشن کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ شرجیل خان کو اس لیے سائیڈ لینڈ کیا گیا تاکہ شان مسعود کا راستہ صاف کیا جائے اور میرے خیال میں یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی یا ہماری کرکٹ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب نان کرکٹنگ جو لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں تو پھر وہ اپنے مالی فائدے دیکھتے ہیں اپنے دوستیاں دیکھتے ہیں اور پاکستان کی بھلائی نہیں دیکھتے اور یہ فیصلہ یقینا پاکستان کے لیے سیٹ بیک اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ شان مسعود پرفارم بھی کر جائیں وہ کھلاری ہیں اور لگاتار دو ڈبل سنچنیاں بنا چکے ہیں فس کلاس کرکٹ میں انگلینڈ میں اور یہ عزاز پانے والے پاکستان کے دوسرے کھلاری ہیں لیکن جو موقع ہے جو جس طرح ان کے واپسی ہوئی ہے بطور نیاب کپتان میرے خیال میں یہ طرح کے کار صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے ہاں بات کریں گے ہارت سوہل کی جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اور گو کہ وہ صرف ایک ونڈے انگز کھیل سکے ففٹی بنا سکے تھے پاکستان ونڈے کپ میں دیگر تین انگز میں وہ فلاپ رہے لیکن جو ان کی آخری میچز میں کارکردگی تھی میرے خیال میں کافی تسلی باکش تھی لیکن دو ہزار بیس سے پہلے کی کارکردگی ہے یا دو ہزار بیس میں جو آخری میچ کھیلہ تھا اکتہ رنز بنایا تھے دیمبابوئے کے خلاف اس سے پہلے چھپن رنز بنایا تھے سری لنکا کے خلاف دو ہزار انیس میں اس سے پہلے جو میچ تھے چالیس بنا چکے تھے اس طرح جو ورلڈ کپ تھا دو ہزار انیس کا اس میں ساؤت افریقہ کے خلاف ایٹی نائن اور اگلے میچ میں انیسٹیڈینٹ خلاف سکسٹی ایٹرنز بنایا تھے اور پاکستان کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور اس سے پہلے یعنی کہ ورلڈ کپ سے پہلے دو سنچنیاں بنائی تھی اسٹریلیا خلاف جب یو ای سریز کھیلی گئی تھی تو اوورال ان کی جو کارکردگی تھی اچھی تھی لیکن فٹنس مسائل کے وجہ سے انہیں ٹراب کر دیا گیا لیکن دو ہزار بیس دو ہزار انیس کی کارکردگی کے بنیاد پر ہم ایک دم ایک کھلاری کو پاکستان کے مین سکوارڈ میں لے آتے ہیں جبکہ پاکستان ونڈے کپ میں ان کی کارکردگی سامنے نہیں آسکی اس طرح کی تو برحال یہ سوال یا نشان موجود ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حارت سوہل اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں اگر پاکستان کی پلنگ لیون کا حصہ بنایا جاتا ہے تو کیا وہ اپنے کیریر کو اسی جگہ سے شروع کر سکیں گے جہاں پر دو ہزار بیس میں اور اس کا بریک لگا تھا تو یہ برحال بہت صلاحیت بیٹس میں ضرور ہیں لیکن ان کا فارم میں ہونا بہت ضروری ہے دیکھنا یہ ہے کہ سیلیکشن کے حوالے سے جو نتائج آتے ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں اور کراچی ٹسٹ میچ جس میں آج آخری دن ہے پاکستان ٹیم لگ بگ شکست کے قریب پہنچ چکی ہے اب کھانے کے وقفے تک پاکستان ٹیم ایک سو پچیس ٹرنز پر پانچ وکٹیں گوا چکی ہے سعود شکیل اور صرفاز احمد کی صورت میں پاکستان کے پاس دو بیٹر موجود ہیں آقا سلمان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو اوورال دو سیشن میں ان لوگوں کا لے کے جانا اور جس طرح کا پچھ کا رویہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ٹیم اس میچ کو اب ڈرا بھی کرا سکے گی اور یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے میچ سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے سپورٹ کر دیا ہے نیزیلینٹ کے بولنگ لائن کو اس طرح کی پچھ بنا کر گو کہ یہ پچھ اس طرح کی ابھی بھی نہیں ہے اتنی بونس ٹریک نہیں بنی ہے اگر بونس ٹریک بنتی اور اس کے علاوہ وہاں پر سوئنگ ملتی تو ہمارے جو بیٹرز ہیں ان کا ان سے بھی زیادہ برا حال ہونا تھا یہ تو دعا کریں کہ اس طرح کی پچھ نہیں بنی اگر اس طرح کی پچھ بنتی کیونکہ پاکستان کے پاس اچھے پیسرز نہیں ہیں ماں سوائے نسیم شاہ کے کوئی وکٹ لینے کی اہلیت نہیں رکھتا کسی کی وکٹ کسی کو نہیں مل رہی اور ہم ایسی پچھز بنا رہے ہیں جس پر ٹیم سوٹھی اور میٹ ہنڈری نے بولنگ کرانی ہے تو یہ ہم نے اپنے پیر پر خود کلاری ماری تھی اور اس کا خمیازہ جو ہے آج نتیجے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے